آخر کار اتنی بڑی ایماؤنٹ کیسے بن جاتی ہے؟ کوئی بلیئر یا فلیئر ہے اتنی بڑی انویسمنٹ کرتا ہے اس کے بعد جا کے اتنی بڑی ایماؤنٹ تا خواب دیکھتا ہے لیکن یہاں پر ایک چیز فیزیکلی بتائی جانی ہے اور فیگرز اور فیکٹس موجود ہیں آپ لوگ اس کو ایکسپلور کر سکتے ہیں گوگل کے اوپر یہ فیگرز جو ہیں یہ ایکچول فیگرز ہیں یہ اس آدمی کو ملی اس کی فیملی کو ملے اور ملتے آئے گے یہاں آپ ابھی لاہور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ افزر صاحب کے فیملی کو چاپا ساکھر مہینے کے ملتے ہیں ان کے بچے کام نہیں کرتے ہیں ان کو کوئی بیٹا لیا ہے دو بیٹی ہیں اور وہ ہی آ کے لے جاتے ہیں اور ان کی وائیٹ جو ہے ایک لکجری ہاؤس میں رہتی ہے دی ایچے میں سالی دی ایچے میں کہا جاتی ہے؟ بیری ایچے میں رہتی ہے اور وہ اس کو منٹین کرتی ہے اور وہ ہر سال جو ہے انٹرنیشنل ٹرپ وین کرتی ہے بینہ کسی افرٹ کے تو اس کے پیچھے کس کی افرٹ تھی کس کی جد جہت تھی کس کی مہنت کی افزر صاحب کی تو اگر ہم آج مہنت کریں گے یہ بزنس جو ہے یہ آج کا بزنس کی ہے یہ فیچر کا بزنس ہے اس سے ہمیں آج جو بن رہا ہے اس سے بہت پئی گناہ زیادہ ہمارے فیونچر میں ملے گا کیونکہ یہاں پر ملٹیپلکیشن پاور چلتی ہے اور ملٹیپلکیشن پاور جب بھی آپ کے نیٹ مارکیٹنگ بزنس کے ساتھ آ جائے گی اس کے بعد آپ کی انکم شروع ہو گی یہ ہمارے جو پیریٹ ہیں میمبرشپ کا یا سارجینٹ کا یا جو بھی ہے یہ لڑنی پیریٹ ہے اس میں ہم لوگ سیکھ رہے ہیں اور جو سیکھ رہے ہیں اس کو انکوئرمنٹ کریں اور تین چیزیں مینڈیٹری ہیں کسی بھی آدمی کی کامیابی کے لیے اگر وہ تین چیزیں پوری دی ہوگی ہیں میں ہر سیشن میں یہ چیز بتاتا ہوں کہ ایک سب سے پہلی چیز ہے نالج وہ جو ہم اپس میں شیئر کرتے ہیں رات کے سیشن ہوتے ہیں دن کے سیشن ہوتے ہیں یہاں پر لائیو سیشن ہوتے ہیں ہم نالج شیئر کرتے ہیں اپنے ایکسپریئنس بتاتے ہیں ان کو بھولاتے ہیں ان سے ایکسپلین کراتے ہیں آپ کو دیکس میں آنے کے پاس کیا ملا کیا نہیں ملا کیا پا لیا یہاں پر کھونے کے لیے کچھ دیئے کیونکہ آپ کو 0% investment ہے اور اس کے بعد اس کا بھی خواب دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ فیزیکل یہ لوگوں کو ملتی ہے جتنے بھی پران امبیسٹر ہیں ان کی طرح اسی طرح سے ہوتی ہے اور وہ پران امبیسٹر اس طرح سے ملتے ہیں اپنی ٹیم کے دیہاب کے اوپر آپ لوگوں سرکرسٹ ہے کہ ڈی ایکسپری موڈیو کو سمجھیں ٹیمز بنائے ان کو ایکٹیو کریں بہت سارے لوگ آپ کے پیچھے کام کرنے ہوں ایک گروڑوں کی اینڈسٹری آپ کے پیچھے کام کرنے ہی prob PhD اور اس کا روگ گروڑوں کی ہوں کے نیچے اپلائیڈumph ایندہ کی صاحب جو آپ کی ٹیم کو سکھانا چاہتے ہیں بتانا چاہتے ہیں اس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں ان سے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے کیمٹین کام کرنے ہیں ایک سجھ سے پھیلی بات یہ ہے انوٹیشن اس کا روڈ جو ہے ہم لوگ کبھی بھی آپ لوگوں کے اوپر نہیں جاتے ہیں وہ نو سے دس تک ہماری پریزنٹیشن روز ہوتی ہے اور ہماری پریزنٹیشن جو اب چل رہی ہے جو پریزنٹی ہم لوگ ریپیزنٹ کر رہے ہیں وہ بلکلی بیسک ہے وہ ایڈوانس نہیں ہے وہ لیڈرز کے لیے نہیں ہے وہ پروسٹکٹس کے لیے ہے لیڈرز کے لیے ہم نے ابھی تک کوئی ترینیم سارٹ نہیں کی کیونکہ کوئی لیڈر سامنے نہیں آ رہا ہے کوئی دو چار دس لوگ آگے آگے کھڑے ہوں نیکس سٹیپ پہ جانے کے لیے تیار ہوں تو اس کو ہم ڈیٹر سٹیپشپ کے ٹیکٹس سکھائیں ان کو پتائیں کہ آگے کیسے بڑھنا ہے تو یہ پروسپیکٹنگ سیشنز جو ہیں یہ بہت ہی بیسک ہیں انیشیل ہیں ان کے اندر آپ ان کو لائیں تاکہ وہ بزنس کو سمجھ لیں کامتی کو سمجھ لیں پروڈکس کو سمجھ لیں مارکٹنگ پلان کو سمجھ لیں اور اس کے بعد آگے بڑھنا چلو کریں تو ڈی ایکس ایڈ پروفیشن جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ آسان ہے جیسے کہ سار حفظہ بھی ایکسپریٹ کر رہے تھے کہ جب وہ آئے تھے تو کوئی آدمی بتانے سمجھانے والا نہیں تھا آج آپ لوگوں کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں کہ آپ کی ٹیمز کو اللہم ہم نے سکھاتے ہیں ہم نے بتاتے ہیں لیکن ٹیمز نہیں آرہی ہیں اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ آپ لوگ اس چیز کو ویلیو نہیں کر رہے ہیں جو چیز آپ کو پروائیٹ کی جارہی ہے اور اس چیز کو آپ تھوڑا سا ڈی گریٹ کر رہے ہیں اسی لئے آپ کے سیشن آپ کو چاہیئے تھا کہ آپ نے سیشن کو انکریز کریں ہیں لارج کریں آپ نے اس کو ریڈیوز کر لیا اس کے نمبر کم کر لیا اس کے پیپرز کم ہو گئے آپ ہی لوگ آکے بیٹھ جاتے ہیں وہ ہی سیشن آپ لے لیتے ہیں اس کے بعد تھوڑے دن کے بعد جاتے ہیں کہ یہ تو ہرے آتا ہے تو یہ آپ کے لیے لینے کیلئے تو ہرے آتا ہے آپ کی ٹیپ کے لیے ہے آپ اگر وہ سیکھنا چاہتے ہیں جو آپ کو نہیں آتا ہے تو آپ آگے پڑھیں اور لیڈرشپ کی طرف جائیں اور اپنے پروسکٹ اپنے اپلائنس کو بتائیں کہ ہمیں آگے چلنا ہے آگے آپ تبھی چلیں گے جب اس طرح سے حمزہ صاحب ایک ٹیم بناتے ہیں ہمیں ایک ٹیم بناتے ہیں اس کو ٹریننگ دیتے ہیں اس کے اطر سے لوگ اپنی ٹیم بنا لیتے ہیں جب ٹیم بن گئے آپ کی تو آپ آگے چلیں گے آپ کا نیکس لیول آگیا ہے اب آپ کو اس ٹیم کے کلیڈر بننا ہے اور سپیکر بننا ہے اور مینٹو بننا ہے تو اس کے لیے اگلے لیولز جو ہے اگلی پالیسیز جو ہیں اگلے سیپس جو ہیں آدمی آپ کو سکھاتا ہے لیکن یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ جب سے سیشنز شروع ہو رہے ہیں ایک سال دیڑ سال ہو گئے وہ ہی لوگ ہیں وہ ہی چہرے ہیں کبھی کبھی کوئی نئے آدمی آجاتا ہے پھر رائے ہو جاتا ہے تو یہ آپ کو ان کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو لے کے آئیں تاکہ آپ کی ٹیم بنیں جس طرح حمزہ صاحب کی ٹیم ہے جس طرح آرہو کی ٹیم ہے اور آپ اس کی لیڈر بنیں تو پھر آپ لیڈرشپ پہ آ جائیں گے اور آپ اپنی ٹیم کو گائیڈ کریں گے آپ اپنی ٹیم کو ٹرین کریں گے تو یہ لیٹس این پروفیشن جو ہے یہ اتنا ایزی ہے آپ کے لیے کہ اس کے ادر آپ نے کچھ بھی کرنا نہیں ہے صرف انمیٹیشن کرنا ہے دوسرا کام پریزیمٹیشن ہم لوگ کریں تیسرا کام جو ہے فال بار بس آپ نے اس پر فالوک کرنا ہے کہ بھائی آپ نے پریزیمٹیشن لی تھی آپ نے سیشن لیا تھا آپ کو اچھا لگا یا بڑا لگا اگر اچھا لگا تو کیا لگا اگر بڑا لگا تو کیا لگا بس that's it آپ اپنے مینٹروں کو اپنے پائن کو اس کی فیڈریک نہیں کہ یہ ساری چیز کو اچھی نہیں لگی یہ چیز کو اچھی لگی ہے تاکہ آپ لوگ improve کریں آپ کی ڈیماند کو مطابق اپنے سیشن کو design کریں تو یہ ساری چیزیں صرف ڈی ایکسن پروفیشن کے لیے ضروری ہیں آپ کے لیے واجب ہیں ایڈوانس باتیں اس لیے یہاں پہ نہیں کی جاتی کیونکہ لوگ بہت confused ہو جاتے ہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ اپنے اپلائنس اپنے مینٹروں سے کہتے ہیں انہوں نے تو ہمیں یہ بتایا تھا انہوں نے تو ہمیں یہ بتایا تھا تو جو بتایا تھا اس کی تصدیق کے لیے ڈی ایکسن نے آپ کے لیے بہت بھی ارسان کر دیا ہے کہ آپ پورٹل کے اوپر جائیں اپنا سہاری آپ کو بتائیں جیتے ہیں ڈی ایکسن کے ڈی ایکسن پروی ڈاٹ کام اس کے اوپر جائیں اور یہاں پر آپ کو ڈی پورٹل دل جائے تھا پیورٹ کے اوپر جائیں اپنا پورٹل کھولیں اس میں سب سے اچھے آپ جائے تو یہاں پر آپ کو مارکٹنگ فلان لے جائے گا مارکٹنگ فلان کے اندر آپ اس کو اچھی طرح سے سٹڈی کریں اور اس پر دیکھیں کہ اس اپلائی میں جو کچھ میں نے بتایا تھا وہ اس کے مطابق ہے یہاں پیرامیٹر چیک کریں اگر میں آپ کو مسگاید کرنا ہوں تو آپ میری سیشن پر چھوڑ دیں یہاں آپ کو ڈی ایکسن میں کوئی بھی بابند نہیں ہے جو آپ کا اپلائی میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ آپ کا اپنا بزنس ہے اور اس کو آپ رکھوں آپ اس کو آپ اس کو اپریٹ کرنا ہے اس کو اپریٹ کرنا سیکھیں اور آپ کو بھی وہ ہی سب کچھ ملنے والا ہے انشاءاللہ جو ہر ایک آدمی کو بھی لگا تو اتنی سی بات تھی آج کے آپ کی باتشیت کا یا آپ سیشن کا کی نوڈ جو ہے میٹرس کچھ نہیں کرتے انشاءاللہ جو ہر ایک آدمی کیونکہ آپ کو ہر ایک آدمی ہر یدھت rezult гол provoc آدمی انشاءاللہ انشاءاللہ یہ اخت אות był پھر نوڈ نوڈ اگر آپ کو بھی چاہیے تو اپنی ٹیمز بنائیں اور آگے آئیں